اسلام علیکم ناظرین عائشہ نازیب حاضر خبرناک کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب سر آپ کا تو بڑے دنوں سے انتظار تھا نہیں آپ کو انتظار کیوں تو آپ نے آرہی ہے یہ ایک بنایا ہوئے بٹایا ہوئے سر وہ تو ڈمی میوزیوم سے ہے نا آپ آج ادھر کدھر مکلائے نہیں تو میرا تو آپ نے انٹروڈکشن کروایا ہے نہیں آپ کا کیا انٹروڈکشن کروا ہو اصل ساتھ بیٹھے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ میں ادھر ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اصلی ندیم افضل چند صاحب نہیں یہ اصلی ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں دمی میوزیوم سے آئے ندیم افضل چند اور میرے ساتھ بیٹھا ہے مختیارہ مرجانی دا مختیارہ مرجانی دا میں تنکیہ سینے کار جا کے باؤ تو بچیا انہوں لے کے کار چلا جائے خطرناک قسم دا ویرس آگیا ہے آج تو وہ سامنے بیٹھے اور قریب بیٹھے آپ کی بیٹھائی بھی ہو سکتی ہے چاند صاحب میں گھر گیا میری جنامی آکھا بھی مر جانی دیا اپنے چاند صاحب دے کول جا کے بہو او ندا خیال اوہ آتھ نہیں لانا ہوئے وہ بھی کر لو اوہ مر جانی دیا اوہ آتھ نہیں لانا میں ترکہ بڑا خطرناک بیرس آگیا میں تم داس نہیں آگیا ایوہ اتنے اصلا بڑی مدتباد اتنی دیر جنامی کے پاس بیٹھا بھی گیا مختارے سے آپ کی اتنی انصیت کیوں ہے میرے ساتھ رہتا ہے ہر وقت میرا پوریٹیکل سیکٹری بھی ہے میرا سمجھے ڈرائیور بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے جیسے کہتے ہیں کتنے ایسے سے آپ کے ساتھ ہے میرے ساتھ گالباً دوزار دو تین بڑے سال ہے سولہ سترہ سال ہو گئے دوزار دو تین ہم انہوں نے سترہ اٹھرہ سال ہو گئے جیسے کہتے ہیں نا جان سے پیارا تو بیسے میں کہتا ہوں جان سے مختارہ چھوٹا جی وہ چنسا تھی اپنا مختارہ نال لے کے یہ تھی چنسا تھیڑا مختارہ خود مختار ہو گئے وہ چھوٹا رہتے ہیں سولیہ یہ خبر نہ کی ہے یا کچھ سکیم چلی اکنال اکپری بھائی وہ اصل ہے اور یہ دمی میوزیم سے ایدھر والے جمعت بارہ پتہ سینٹرالے اصل ہے تو یہ نال دمی میوزیم تو ہے نہیں نہیں اودھر والے بس آئیشہ جی کوئی غلط ثابت ہو سکتا ہے کیسے یہ جو تکیہ کلاب ہے نا کہ اس نے مڈ جانی دیا یہ جدی فورس اللہ ہوئے گا وہ اصل ہو نہیں بیرے یہ جانگلی زبان کا لوٹ ہے آپ دیکھو وہ ڈانٹ ضرور رہے ہیں لیکن اس میں انسیت ہے پیار ہے اپنا پن ہے اچھا بیسے جانگلی زبان میں اس خوبصورتی سے اور اس مہارت سے آپ نے ڈانٹا ہے محبت کا اظہار کیسا ہوگا وہ تو فیل بدی تھی نا اب شاید میں اس طرح آپ کہیں گے تو میں نہ بول سکوں لیکن ہم جب آپس میں بولتے ہیں فیل بدی کو بولتے ہیں تو وہ تو پھر بلکل آپ نے ٹھٹ پجابی میں بولتے ہیں جب آپ کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہوں گے تو وہ کتنا میٹھا ہوتا ہوگا جو آپ نسیعہ کرتے ہیں نا جیسے کے ساتھ کہ آپ ڈانٹتے بھی ہیں نسیعہ بھی کرتے ہیں پھر اس کو ڈانٹتے بھی دکھاتے ہیں بلکل کہ آپ یہ تھریٹ بھی دیتے ہیں ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائے ہیں لوگ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ چند صاحب نے جانگلی زبان میں اسے ڈانٹا ہے اتنی محبت سے ہے جانگلی زبان کی امپورٹنس کا احساس آپ کو ابھی ہوا ہے ہم لوگ تو اور ہمارے جیسے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سب میں جانگلی زبان کے بغیر ایسے لگتا ہے جسے سب پیکا پیکا ہے دیکھو اسی جیڑی ساڑی زبان ہے نا اسی خود ختم کرتی ہے اسی آپ پڑے گھارچوں نا بچے نال پنجابی بول دیں بلکل بڑا شرم محسوس کر دیں اور میں سچی کہلے دنیا دیسائر کیتی ہے میں سکھ کمیونٹی ویک کی اور میں نے ساس ہویا کہ کچھ پنجابی اسی بولنی چاہیے لیکن شکرہ لامدہ چلو اسی اپس شکرہ پنجابی بول دیں میڈیا تے بھی ٹیلی وی انتے بھی کسے نے گپ کرنی ہوئے کسے نے تانہ دینا ہوئے جگت جگت مارنی ہوئے تو پنجابی تو بغیر ہو نہیں سکتی لیکن جیڑی ساڑی پنجابی اگر صحیح دوجہ بندہ بھی مجھے تو آج بھی یاد ہے جس طریقے سے میں نے کالج کے زمانے میں مجھے لڑکی سے پیار ہو گیا تھا کیا؟ تو میں نے جب اس سے مابط کا ازار کیا تو اپنی میں نے اپنی جانگلی انداز میں کیا کیا کہا آپ میں؟ میں نے کہا سونیے میرے دل اچ تیرا پیار دا وارس بڑ گئی مار جانی دیے تیرے پیار اچ میری بوکاں اوڑ گئی آنے میری نیندرہ اوڑ گئی آنے میں نے سمجھ نہیں آن دی پئی میں کی کرا کار باؤ باؤ پریشان ہو گیا کیڑے کما دے بننے دے کلوتر ہے اوڑن نا دیکھیں ڈاوی میوزیوم والے چند صاحب آج ذرا سمل کے بات کرنی ہے کیونکہ وہ یہاں بیٹھے ہیں جواب دیں ہی آپ کو نہیں تو پیار کا ازار بھی تو میں نے کیا انہوں نے تو پیار کا ازار نہیں کیا پراپر لی اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے کرنا سہی تھا میں نے چار پانچ شو ان کے دیکھے میں نے کہا آج میں خود جاؤں شو سے آپ پوچھوں آپ معافی دے دیں جان چھوڑ دیں میری کی کتنے ترے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ روزانہ گانجت رکال کے تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن سر آپ یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ شہسی علکوں میں مقبول تھے اب آپ ورلڈ وائد شخصیت بن گیا کیسا لگتا سر بہت اچھا لگتا ہے جی لوگ سچی بات ہے میرا یہ پرسنل میسج تھا یہ کوئی پبلک میسج نہیں تھا لیکن لیک ہو گیا تو لیک ہو نے کے ساتھ پہلے تو میں ڈرہ گیا تھوڑا سا میں نے اس میں ایک دو پورشن میں نارمہ روٹین میں میں سترہ گالی نکالتا بھی نہیں ہوں لیکن جب لوگوں نے محبت کا ازار کیا پھر مجھے خوشی محسوس ہوئی اے بڑ جانی دا گالی تے نہیں نا کی نہیں کوئی نہیں یہ دی کوئی نہیں شکر دوہ تین باری کہہ ہی دے چاند صاحب آپ کیا کرونا ہی جی رہا تھے بڑے 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 مر جانی دیا چاند صاحب یہ بتائیے کہ یہ آڈیو میسج آپ کی اور مختارے کے درمیان تھا یہ وائرل کیسے ہو گیا یہ کوئی پتہ نہیں دیسا میسج آلی گار دی پی آنیا ہوں دے اور آگ ہی گل کرنے گل نوا کے بنانے آپ مختارے کو سیاست سے باز آنے کو کہہ رہے ہیں اس کا دماغ زیادہ سیاسی ہے نہیں سیاستی تھی اس کی روٹین اس کی ڈیوٹی جو تھی نا وہ پیچھے میں جب اسلام باعت جالا اور ہوں تو پیچھے الکے میں جو بھی پبلک گیلز جو بھی دیرے میں جو ڈیوٹی دیتا ہے لوگوں کو ڈیل کرنے تو وہ لوگ کٹھے ہو جاتے تھے پھر اس کو کوئی کہتا تھا بجلی کے فتاہ بھی کریں شادی پہ آپ آ جائیں اگر ندیم نہیں آسکتا تو وہ پلٹی کل لوگوں سے سوشل ڈسٹنس بلکل اب ہم اسلام باعت ٹیلیوین پہ بیٹھے کہہ رہے ہوں کہ میرے دیرے پہ سو بندہ بیٹھا ہو اور آج کال کے سوشل میڈیا کے زمانے ان کو فوٹو لگا دے تو میں یہی ان کو سمجھاتا تھا کہ اب سوشل ڈسٹنس کرو یہ خطرناک مرض ہے آپ کو اندازہ لوگ کو ہمارے دیاتوں میں سچی بات اندازہ نہیں حکومت دست دی نہیں پہی یہ تو پھر اس کو ایک ڈرانے کا طریقہ تھا طریقہ تھا صحیح بات نہیں لیکن ایک بات تو ہے تو یہ مجھے فاؤن کر کے کہتا ہے کہ تسی میں نے عورت دی آواز اٹھ فاؤن کرنا ہے کیا؟ کہ میں نے کہنا ہے کہ میں تو انہا بہت پیار کر دیا موقت ہے تاکہ مختارہ مر جانی دا اپنی بیوی کے اوپر اپنا راپ جار سکے سر یہ بتایا ہے مختارہ واقعی میں ایسے ہے تھوڑا جا ڈرامے بازت ہے نہیں تانو آخدہ ہے کہ تسی عورت دی آواز اٹھ گل کرو میرے نال نہیں میں تری آخدہ تو اور کین آخدہ ہونا ہے چند سا بھی آر ڈیو جو وائرل ہوئی ہے مختارے کے کیا تاثرات ہے خوش ہے کہ پریشان ہے نہیں پہلے تو جب میں نے اس کو فون کیا تو وہ رو پڑا صبح صبح جب اس کو اگلے دن صبح میں اٹھا تو مجھے بھی صبح ہی پتا کرنا رات کو میں جلدی سو گیا تو اس کو میں نے دوپہر کو فون کیا تو وہ رو پڑا گئی ہے میرے سے نہیں ہوئی لیکن میں الف قسم اٹھاتا ہوں جو بھی ایک لمبی چوڑی اس نے بعد میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ تینیشن نہ لو خیر ہے یہ ہونتے تو تو خوش ہونا ہے ہونتے اگلا سیلیبریٹی بن گیا ہے تو ہونو بھی خوش نہیں ہونتے تو پیسے مانگنا ہے اس وقت مختارہ مرجانی دا سرگو دا مِتھن چکرمتی بنیا ہے کیا ہو گیا چند سا بکو گلتی ہو گئی تو میں نے محب کر دے ہو تو سے یقین کرو اگلا ہو تیانی نمک کر دا ہویا وہ دور ہونا ہے کپی ہو گئی تو ماں اوپر بیٹھ میں کہہ رہے ہوں دور 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 دیکھنا ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فاصلہ رکھیں دور میری ڈیرے پہ سو بنا بیٹھا وہ کپی رہے تو یہ کتنے کلپ دار چند سا بھی کسی کو لیساں ڈار دے دے پہلی ایری مختارے دی وی جا تو سو فے دے چڑھ گئے میرا پیار ہے چند سا باپ کر دے ہو مختارے کا ریاکشن تو آپ نے بتایا کہ وہ رو پڑا لیگم صاحبہ کا کیا ریاکشن تھا نہیں انہوں نے فون کیا کہ یہ کیا یہ آپ کی واقعی یا آپ کی ایڈیو ہے میں نے کہا واقعی میری ہے اور خان صاحب کا سنے بڑا خفا ہوا ہے کہ وہ آنی خان صاحب نے کہا کہ یہ آخری انہوں نے کہا باقی ٹھیک ہے وہ آخری پورشن پہ ان کو اتراز چندہ نا ہزارہ مندر مار رہے ہیں اکومت دستیری تھے اچھا انہیں ڈانٹنے پہ اتراز نہیں تھا آخری پورشن پہ اتراز خان صاحب کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے یہ وہ کہہ کے رہے ہیں جی بالکل خان صاحب کو بالکل نہیں سمجھ جائے جس وقت چھوٹتا تھا نا تو خان صاحب بھی یہی کہتا تھے مار جانی دیو چھوٹ پڑو میں سے چند صاحب خان صاحب کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ وی ازار بندہ لے کے چڑ جائیے چڑو جی انہوں نے پیام یہاں انہوں پر آگے آگے گا چند صاحب جو رو تھا یہ آڈیو میسج جڑا لیک ہویا ہے حاجی صاحب انہوں پتہ لگ گیا تو انہوں نے کی ردی عمل سی میرے والد صاحب جو ہے نا وہ جس جہے لیگ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب اس کی بیزتی ہوگی تو مجھے پتہ ہے میں والد صاحب میرے اسی وقت رات میں تو سو گیا تھا لیکن وہ مسلح پہ کھڑے ہو گیا تھے اچھا انہوں نے کہا میرے بیٹے کی مولا بیزتی نہ کر دیکھ لو پھر وہی لیگ عزت کا ذریعہ بنگی اچھا چند صاحب آئے نے پرلا اینجی لگتا ہے کہ میں دشمنانو ٹکرا مارا سی لیاں دے اچھا چند گرے لگ اور لے چند صاحب تے لگتا ہے نا وہاں بیٹھے نے سونے لگن دے اور پرلا چند اینجی لگتا ہے جو میں ناہینو کہنے آئے ہیں پار سوٹینا منو دہی میں سیرتے لونے چند صاحب حکومت تے دست دینی بھائی لکڈاون کا دو ختم ہونا ہے لکڈاون آپ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ لوگ کتنا عمل درامت کرتے ہیں اب ڈاکٹرز نے بھی اپیل کی ہے حکومت نے بھی اپیل کی تو ابھی بھی کچھ لوگ خام خام میں دیکھ رہا ہوں سڑکوں پر پھر رہے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہے اور پکنک منا رہے ہیں شگر لگا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے آپ دیکھیں اتاری کے وقت کتنا جم گھٹا ہوتا ہے اگر یہ اسی طرح گیترنگز ہوتی رہی تو پھر اور زیادہ چلانا پڑے گا اور اس سے بہت سب تو بڑا نقصان آلی لیکن اس میں کہیں حد تک ہاتھ تو حکومت کا ہی نہیں ہے مطلب سمارٹ لوگ ڈاون جب سے انہوں نے آناؤنس کیا ہے لیکن حکومت نے سمارٹ ڈاون آناؤنس کیا ہے ساتھ ایس او پی بھی دی ہے ایس او پیز آناؤنس کیا ہے کہ اس کام کے لیے یہ ایس او پیز ہیں اب لوگ آگے نہ اس پر عمل درامت کریں اب آپ چند صاحب مجھے خود بتائیں مختارے کو اگر آپ پیار سے سمجھاتے تو اسے سمجھ کوئی نہیں تھی آنیا آپ نے ڈنڈا چلایا تو اسے بات سمجھ آئیے نہیں وگڑیاں تگڑیاں تا پیر تا ڈنڈا ہی ہوتا ہے چند صاحب سوشل میڈیا پر دو گانے تو میں نے بھی دیکھے ہیں آپ نے دیکھے ہیں میں نے دیکھے ہیں ان میں سے زیادہ پسند کونسا ہے دونوں بہت اچھے میں بتاؤں جی ہیڈنڈا چاں ہیڈنڈا 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 مر جا نہیں دیا شتی کر کر جا کے باو لوگ کی مرنے پہنے کم دستی نہیں بچ لیتے آپ دا باد بڑ جا مر جا نا جب بڑ جا مر جا مر جا سیر بس کریں یہ سنگر نو گٹار دی تارتو کرنٹ پہاہ آدھا